تو بیش میں کہتے ہیں کہ یگنا میں پوجہ میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے گھاس پوس پھل چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا ہمارے پرخو ایک مہینے تک ایک مہینے تک سنتوش رہیں گے کتنے مہینے تک ایک مہینے تک اگر آپ مچھی دیں گے تو دو مہینہ اگر گوش دیں گے تو تین مہینہ گھر گوش دیں گے تو چار مہینہ بکری دیں گے تو پانچ مہینہ سوور دیں گے تو چھے مہینہ اگر پرندہ دیں گے تو سات مہینہ ہرن دیں گے تو آٹھ مہینہ یہ کنٹینیو ہوتا ہے منیو ہوتا ہے نا ہوتل کا منیو اس طریقے تو کنٹینیو ہوتا ہے اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھیج دیں گے تو گیارہ مہینہ اگر گائے دیں گے تو پورے ایک سال کون کہتا ہے بیچ میں کہہ رہا ہے یودشتر سے ماں بھارت انوشاسن پر چیپٹر نمبر اٹھیاسی میں حوالہ دے رہا ہوں آپ یہ نہیں کہنا جی زاکیر میں کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے میں حوالہ دے رہا ہوں یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے رائنوسرس تو ہمیشہ کے لیے سنتوش رہیں گے ایسے کئی چیزیں ہیں وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکہ ہاری بن گئے کئی ہندو لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسہ کے طرف جا رہے تھے وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے مثال کے طور پر جینیزم میں ہیں کہ آپ کو جانوہ نہیں کھانا چاہیے اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتھیا کرنا غلط ہے اور بھائی صاحب بھی منڈی لارے میں بھی اس کو مانتا ہوں اگر کوئی بھی انسان بنا کسی جیو کی ہتھیا کیے جی سکتا ہے تو میں نمبر ون ہوں نمبر ون ڈاکٹر زاکر نیک نمبر ون ہوں گے کیونکہ میں ڈاکٹر روم میں جانتا ہوں لوگ کہتے کہ جانوار کو کھانا مطلب جیو کی ہتھیا کرنا یہ پہلے دمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی اور ہم جانتے ہیں کہ ایوین جو پلانٹس ہے جو پھل ہے اور جو پودے ہیں ان کے پاس بھی جان ہیں تو آپ کی لوجک فیل ہو گئے ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کے بھی جان ہیں تو لوجک میں ذرا تبدیلیں آگئے ابھی لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہیں لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھائی یہ پہلے کی بات ہے آج سائنس بڑھ چکی ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے وہ ہز بھی سکتے وہ رو بھی سکتے ان کو بھی درد ہوتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چلاتے ہیں ان کی چیخ ہمارے کانوں تک سنائیں نہیں دیتی کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل سے لے کے 20.000 سائیکل پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے اس کے اوپر اس کے نیچے انسان سن نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم پیڑ پودے کی چیخ نہیں سن سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے ہاتھی آ کر سکتے ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بحث کر رہا تھا وہ یہاں داکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے کی جان ہے پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے لیکن یہ جانور کے پانچ سنسز ہے پانچ سمجھ ہے یہ پیڑ پودے کے دو یا تین کم ہے صرف تین سنسز ہے تو اسی لیے جانور کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے پیڑ پودے کو قتل کرنا کم گناہ ہے تو میں نے کہا کہ مثال کے طور پر بحث کے لیے مان لو آپ صحیح ہے for sake of argument بحث کے طور پر مان لو آپ صحیح ہے تو میں نے ان سے کہا آپ کا اگر بھائی پیدا ہوتا ہے گھنگا اور بہرا two senses less نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے اس کے بعد اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی آکے اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ کاثر کو کم سجا دو کیونکہ میرے بھائی کے دو سنسز کم تھے آپ تو الٹا یہ کہیں گے کہ میرا بھائی تو معصوم تھا وہ گنگا تھا سن بھی نہیں سکتا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا اس کو ڈبل سزا دو یا جج جج حضرات بیٹھے ہوئے ادھر لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دو سنسز کم دو سنسز زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے سور بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈرین سکسٹی ایٹ میں یا اللہ دین آمنوں او مومنوں آپ وہ کھاؤ جو آپ کے لئے حلال ہے جو حلال ہے آپ کھا سکتے آپ جو آپ جو سانس لے رہے بھائی صاحب سانس لے رہے آپ کو پتا ہے کہ ملینڈ آف جرمز آڈائنگ یہ جراسیم جو آپ سانس لے کے ان کو بھی جانے آپ اگر پانچ منٹ تک سانس نہیں لے گا مر جائیں گے ہر منٹ میں آپ ہتیہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن یہ جو جانور ہے پیڑ پودے ہیں جراسیم ہیں یہ عالمی بھائی چارے میں نہیں آتے ان کا قتل کرنا عام طور سے حرام ہے لیکن اگر آپ کو جینے کے لئے ان کا قتل کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن صرف ہمارے نشانِ بازی کے لئے اگر میں کوئی جانور کا قتل کرتا ہوں وہ حرام ہے لیکن کھانے کے لئے اگر میں جانور کا قتل کرتا ہوں یا پیڑ پودے کاٹتا ہوں کھانے کے لئے تو یہ اسلام میں عزازت ہے جو جانور کی عزازت ہے جو جانور حلال ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں کھانے کے لئے صرف نشانی باجی کے لیے نہیں تو آپ دیکھیں گے عام ہندو کے جو ہے نا عالمی بھائی چارے اس کے اندر پیڑ پودے بھی آپ کے بھائی ہیں جانور بھی بھائی جو اسلام میں نہیں اسلام میں عالمی بھائی چارے کے لیے ہر انسان آپ کا بھائی ہے امریکہ میں ہو انڈیا میں ہو یکے میں ہو کالا ہو گورا ہو وہ آپ کا بھائی ہے لیکن جانور آپ کے بھائی نہیں ہے لیکن جانور کا بھی حقوق قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے لیکن جو جانور کی زیادہ دی گئی ہے کھانے کے لیے ان کو ہم کھا سکتے ہو پی جواب آپ کے لیے کافی ہے سب سے پہلے تو میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے آگرہ میں آپ کا ہاتھ دک سواگت کرتی ہوں کہ اتنا گیا میں آپ کو کہ آپ نے سبھی دھرموں کے کتابوں کا ادھیم کیا میرا نام ڈاکٹر آر کے ورما ہے یہاں پہ میں ورما نرسنگوم کے نام سے اپنا نرسنگوم چلاتی ہوں اور یہ ہال جو ہے میرے پتی دیو کی دین ہے جب وہ میر تھے آگرہ کے تو اس سمیں انہوں نے بنوایا تھا جس میں اتنے لوگ یہاں سر دکھے ہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت دینوں سے خمڑتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینوال فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں تو وہاں ہندو کو عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی عزاجت ہے جیسے آپ لوگ جاتے ہیں کیا ہم لوگ نہیں جاتے وہاں پہ وہ ہمارے لیے بھی تو ایک تیر سٹال ہے جب آپ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تو کہنی وہاں جانا ہمارے لیے پروہیٹڈ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر ورما صاحبہ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور یہ میری کتاب میں دسوہ سوال ہے جو غلط فہمی نمبر دس ہے میری کتاب آپ پڑھیں گے غلط فہمی نمبر دس اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر ہم عالمی بھائچارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں عزاجت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی گیر مسلم ہندو اور سیکھ اور عیسائی کو کیوں عزاجت نہیں ہے بہت اہم سوال اس کا جواب ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں ہندوستانی ہوں لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی عدادت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا صرف ملیٹری کی لوگ صرف وہ لوگ دو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے میں انہیں جھگڑ سکتا ہوں میں میں اس دیش کا ناغرک ہوں مجھے کیوں نہیں جانے دیتے نہیں یہ گورنمنٹ کا رول ہے یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے مطلب خالی وہ لوگ وہ شخص جو ملیٹری کی لوگ ہیں جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے صرف ان کو عزاجت ہے یہ رول ہے اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے وہ لوگ صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیارے وہ لوگ کو allowed ہے باقی لوگ کو نہیں ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے اس کام اعتراض نہیں کرتے لیکن صرف وہ بھائی لوگ allowed ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے اور ایک اس کا جواب ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے ویزا اور سب سے ڈیفکلٹ ہے امریکہ کا ویزا خصوصاً 11 سپٹیمبر کے بعد پچاس سوالات پوچھتے جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا ماں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ death to drug traffickers جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوئی میں نے کہا سزائے موت اتنا خطرناک سزا نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنون تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے ہیں آپ پہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ